اسلام علیکم ایرون ویڈیو ویڈیو لے کر پیشے خدمت کر رہی ہوں آپ کے ہم لوگ وائٹیمن سی کے بارے میں آج بات کریں گے ساری ہم لوگ جو وائٹیمن سی کی ضروری باتیں ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے اس کے بارے میں یہ کیسے ہماری امنیٹی کو انہائنس کرتا ہے کیا ہماری بوڈی پر ایفیکٹ کرتا ہے اور کتنی امور پر ہمیں لینا چاہیے اس بارے میں ہم بات کریں گے وائٹیمن سی کا جو دوسرا نام ہے اس کو اسکوربک ایسید بھی کہتے ہیں اسکوربک ایسید اسے کہتے ہیں اور وائٹیمن سی جو ہے وہ ایمیونیٹی کے لیے بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انٹی آکسڈنٹ ایکٹ کرتا ہے اب ہم سورسز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ سورسز منشن کیا ہے جیسے اورنجز آ جاتے ہیں لیمنز آ جاتے ہیں سٹرابریز آ جاتے ہیں بیریز جو بھی ہوتی ہیں نہ ان میں وائٹیمن سی بہت رچ ہوتا ہے پھر ویجیٹیبلز کی بات کر لیں اس میں بروکلی آ جاتے ہیں ٹومیٹوز آ جاتے ہیں اور منٹ میں بہت زیادہ پریزنٹ ہوتا ہے وائٹیمن سی رچ ہوتا ہے تو یہ ساری رچ سورسز ہوتی ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں اس کا رڈی ہے مطلب آپ نے ڈیلی کتنے لینے ہیں تو بچے 15-75 میلی گرام لیں گے اور جو بڑے ہیں وہ ایڈلٹ ویمن جو ہیں وہ لیں گی 75 میلی گرام اور جو من ہیں 90 میلی گرام پر ڈیلیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لے سکتے ہیں سپریمنٹس کے طرح بھی لے سکتے ہیں اور وائٹیمن رچ جو فوڈز ہوتے ہیں وہ کھا کے بھی لے سکتے ہیں اب ہیلتھ بینیفٹ سے اک لیتے ہیں وائٹیمن سی کیا ہماری باڈی پر افیک کرتا ہے اور ہمیں کیا بینیفٹ سے دیتا ہے جہاں پر ایک چیز کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس کے مطلب ڈیس اڈوانٹی چیز بھی ہوتے ہیں اگر آپ ایکسس میں لے رہے ہیں اب جو پہلا آ جاتا ہے وہ سکن کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ ہیلتی سکن اور رنکلنگ کو جو ایجن ہوتی ہے سکن کو اس کو روکنے کے لیے جو وائٹیمن سی ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھ سکتا ہے سیرمز ویرا کافی ہوتے ہیں وائٹیمن سی کے پھر کومن کورڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کیور کرنے کے لیے بھی حال کرتا ہے کیونکہ مینٹی کو بوسٹ کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہوتا ہے یہ تو کومن کورڈ کو بھی کیور کردے گا کینسر اور سٹروک جو بھی چیز انٹی آکسیڈنٹ ایکٹ کرتی ہے نا وہ سٹروک اور کینسر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں تو پھر اگر ہم لوگ اور بینیفیٹ دیکھیں تو اس میں جو آ جاتا ہے یہ کارڈیو ویسکلو ڈیزیز کو پریونٹ کرنے میں جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کافی ڈیزیز جو ہیں ہارٹ ریلیٹڈ ان کو پریونٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس امینٹی کو ضائع بات ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے تو امینٹی پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوگا تو یہ ہماری امینٹی کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کرے گا اور آج کل کے حالات تو آپ کو پتہ ہیں تو اس میں بھی آپ کو ہلپ کر سکتا ہے کرونا میں پھر بونٹ ڈینسٹی کو انکریز کرے گا ڈینسٹی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی بونٹ کے اندر کیلشم ہوتا ہے اس کی ابزورپشن کو یہ انکریز کر کے اس کی بونٹ ڈینسٹی انکریز کر دے گا ٹھیک ہے پھر جو ہے سٹریس اور ڈیپریشن کو بھی ریلیو کرنے میں حال کرتا ہے یہ جو ہے وہ تھوڑی کے سٹڈیز جہاں اس پہ وہ ہیں تو اس پہ زیادہ ڈیٹا مجھے نہیں مل سکا کہ یہ کیسے کرتا ہے پھر کولیسٹرول لیولز کو ریڈیوز کرتا ہے اس کی جو باڈی میں ایبزورپشن ہوتی ہے کولیسٹرول کی وہ کام کرتے ہیں اور اس کو باڈی سے ایک سکریٹ آؤٹ یہ کرواتا ہے وائٹیمن سی اس وجہ سے کولیسٹرول لیول کو بھی پریونٹ مطلب کام کرتا ہے پھر جو ایلزائیمر ڈیزیز ہو جاتی ہے جس میں جو ہے زیادہ ڈڈر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور پھر آئی ہیلتھ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ ایکٹ کرتا ہے تو آئی جو آپ کی ویژن ہوتی ہے اس کو بھی ایمپورو کرنے میں وائٹیمن سی بہت زیادہ حل کرے گا آپ دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہو جائے وائٹیمن سی کی باڈی میں تو کیا ہوتا ہے جی سوالن گمز ہو جاتے ہیں سوالن گمز کا کیا مطلب ہے جو آپ کے مسوڑیں ہیں وہ ان میں جو ہے وہ سوجن ہو جائے گی اور یہ جو ہے جو ہے وہ لوڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے وائٹیمن سی پھر جو ہے ہمارے پاس ایزیلی بروزنگ ہوتی ہے مطلب آپ کی باڈی پر جو ہے وہ نیت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ تھکے تھکے رہتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے وہ ٹائیڈنس آپ کو فیل ہوتی رہتی ہے ہر وقت لیتھارجک آپ رہتے ہیں تو یہ وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہے پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہمونز ہیں مثلا سخم ہو گیا رہا جو آپ کی باڈی پر ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ بہت سلولی ہیل ہو رہے ہیں تب بھی جو ہے وائٹیمن اور بھی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے پر وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر جو ہے وہ سکن اور جو ہمارے پاس لپس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر وائٹیمن سی آپ انہیف نہیں لے رہے تو ڈرائنس بہت زیادہ انکریز ہو جائے گے پھر جو ہے مارے پاس باڈی ویٹ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اگر باڈی ویٹ جو ہے وہ آپ لوز کرنے کوشش کر رہے ہیں پر وہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب اگر ہم لوگ بہت زیادہ انکریز اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں بہت یہ سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ لانوزیا ہو جاتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ اوڑوز ہو جائے پھر یہ والے سنتمز آ جاتے ہیں جیسے ریٹیپلیٹی ہو جاتی ہے کنفیوزن ہو جاتی ہے اب نورمیلٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو پلکل بھی مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے فون کے بھی گھنٹی بجے تینکیو فور وچنگ